نمسکر کساند ساتھیوں ایس آر جے کھیتی چینل پہ آپ سب ہی کا سواگت ہے کساند بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں دھان کی فصل میں کون سا ان پی کے ہمیں کب ڈالنا چاہیے کتنی ماترہ میں ڈالنا چاہیے اس کے ساتھ میں ہمیں کیا کیا دینا چاہیے سمپونڈ جانکھاتی آج کی بھی سے میں ہم اس ویڈیو میں دینے والے ہیں تو اگر چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے ایس آر جے کھیتی چینل کو سسکرائب کرنا کوئی بھی آپ کا سوال ہو سجھاؤ ہو نیچے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو کساند بھائیوں سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں ان پی کے تو ایسے بہت طرح سے آتے ہیں لیکن ہم آج کی ویڈیو میں لگ بھائی چھے سے سات طرح کے ان پی کے آپ کو بتانے والے ہیں جس کا استعمال عمومن ہم اپنی دھان کی فصلوں میں اپنی آوسکتہ کے انسوال کرتے ہیں ایسا نہیں کہ یہاں پہ جو بھی ہم ان پی کے آپ کو بتانے والے ہیں لگ بھائی سبھی ان پی کے آپ کو استعمال کرنا ہے اپنی فصل کی آوسکتہ انسوال ہی آپ کو ان ان پی کے کا استعمال کرنا ہے ان پی کے یہاں پہ ہم چھے سات طرح سے آپ کو بتانے والے ہیں تو چلیئے زیادہ سمجھے ناگواتے ہوئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں جانتے ہیں پہلا ان پی کے کون سا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے جو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے NPK اس کے بارے میں ہم بتانے والے ہیں جس کو ہم NPK 1919 کے نام سے جانتے ہیں کسان ساتھیوں اس کا استعمال ہوں اپنی دھان کی فصل میں شروعاتی اور سمیں کرتے ہیں اس میں 19% نائٹروجن پایا جاتا ہے 19% فاسپورس اور 19% پوٹاس پایا جاتا ہے یہ تینوں تطور اس میں برابر معطرہ میں پایا جاتے ہیں تو اس لئے اس کا استعمال جیدہ تر اپنی فصلوں میں شروعاتی اور سمیں کرتے ہیں سروعاتی بکاس میں ہیلپ کرتا ہے سروعات میں کلے بڑھانے کے لئے جڑکے بکاس کے لئے پودے میں روک پتلوزی چھمتہ بکست کرنے کے لئے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو اگر ہم جانے ہمیں کب استعمال کرنا چاہیے دھان کی فصل میں تو کسان بھائی جب آپ دھان کی روپائی کر لیتے ہیں تو روپائی کرنے کے لگ بھائی پچیس دن کے آسفار سب سے اچھا سمیں ہوتا ہے اس کے استعمال کرنے کا تو جب آپ دھان کی روپائی کر لیں تو پچیس سے پہنٹالیس دن کے بیچ میں کبھی بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ویسے اس کا استعمال دو بار بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ پہلی بار پچیس سے تیس دن پر ڈالتے ہیں تو پھر سے پندرہ دن کے بعد دوبارہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے آپ کو اس کا استعمال کیول ایک بار ہی کرنا چاہیے وہ بھی پچیس سے تیس یا پہنٹیس دن کی آسفار میں آپ کو کر لینا چاہیے اس کا استعمال کون سے کسان بھائی کریں ہم یہ بھی آپ کو بتا دیں جن کسان بھائیوں کی فصل تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک ہے مطلب اچھی گروت ہو رہی ہے وہ چاہتنے ہیں کہ اور اچھے سے گروت ہو تب آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے وہاں پہ اچھے سے کام کرے گا ہرا پن لائے گا پوزے میں کلوں کا بکاس کرے گا جڑوں کا بکاس کرے گا تو ان پی کے انیس 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 کی آپ کو لگ بھگ ڈیڑھے کلو گرہ ماترہ پرت اکڑ کے در سے دینا چاہیے یا پھر آپ ان پی کے بیس 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 کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں میں کیول ایک پسند کا انتر ہوتا ہے باقی ساری چیزیں برابر ماترہ میں ہی پائی جاتی ہیں تو چاہے آپ ان پی کے انیس 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 ڈالیں چاہے آپ ان پی کے بیس 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 ڈالیں اس کو آپ کو سروعاتی وستہ میں ڈالنا چاہیے اپنی دھان کی فصل میں یا پھر کسی بھی فصل میں اب ہم جانتے ہیں آج کا ہمارا دوسرا ان پی کے تو دوسرے ان پی کے میں ہم نے سملت کیا ہے ان پی کے سترہ چوالیس جیدو کو جس میں سترہ پرتیسط نائٹروجن چوالیس پرتیسط فارس پایا جاتا ہے اس کا استعمال ہم دھان کی فصل میں کیوں کرتے ہیں اس کو بھی ہم آپ کو بتا دیں کسان بھجو اگر آپ کی فصل تھوڑا سا کمجور ہے زیادہ کلے کا بکاس نہیں ہوا ہے فصل میں آپ کے پیلہ پن بھی نجر آ رہا ہے پودے کی گروت نہیں ہوئی ہے تب آپ کو ان پی کے سترہ چوالیس جیدو کا استعمال کرنا چاہیے اس کے استعمال سے پودے میں ہرہ پن بھی رہے گا اس کے ساتھ ساتھ پودے کی جڑوں کا بکاس بھی کافی اچھے سے ہوگا کیونکہ اس میں چوالیس پرتیسط فارس پایا جاتا ہے فارس پورس آپ کے جڑوں کی بکاس میں ساہیتا کرتا ہے جب جڑے اچھے سے اور صحیح سے بکست ہوں گی تب ہی جو بھی آپ خات پانے لگاتے ہیں مٹی میں وہ آپ کے پودے گرہن کھل پاتے ہیں تو جڑوں کے بکاس کے بینہ پودے کا بکاس سنبھول نہیں ہے تو اس لئے اگر آپ کے کلے اچھے نہیں آئے ہیں فصل آپ کی کم جوز ہے تب آپ کو ان پی کے سترہ چوالیس جیدو کا استعمال کرنا چاہیے ان پی کے سترہ چوالیس جیدو کا استعمال آپ اپنے دھان کی فصل میں لگ بھگ مان کے چلئے بیس دن سے لے کے پینٹالیس دن کی آرستہ تک کھا سکتے ہیں یعنی سرواتی آرستہ میں اس کا بھی استعمال کرنا چاہیے بیس سے پینٹالیس دن میں جب کلے کا بکاس ہو رہا ہوتا ہے جڑوں کا بکاس ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی بھی آپ کو لگ بھگ ڈیڑھے کلو گلام ماتر یا پھر دو کیجی ماترہ بھی آپ یوج کا سکتے ہیں پر ایکڑ کے حساب سے اپنی فصل کے حساب سے آپ کو یوج کرنا ہے اگر تھوڑا بہت کمجور ہے تو ڈیڑھے کجی ڈال دیجئے اگر اس سے زیادہ کمجور ہی آپ کو دکھ رہیے زیادہ پیلا پن ہے جڑوں کا بکاس نہیں ہوا ہے تو آپ دو کیجی بھی ڈال سکتے ہیں پر ایکڑ کے حساب سے تو یہ تو ہوگی این پی کے سترہ چوالیس جیزو اب ہم نے تیسرا جو این پی کے سملت کیا ہوا ہے وہ ہے این پی کے بارہ ایک سٹھ جیزو اس کا استعمال ہمیں کب کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے دھان کی فصل میں تو کسان بھائیو اگر آپ کی دھان کی فصل بہت زیادہ کمجور ہے اس میں جڑوں کا بکاس بلکل بھی نہیں ہوا ہے کلے ایک دم سے نہیں آئے ہیں فصل میں پیلا پن بھی ہے پودے کی بڑھواب نہیں ہوئی ہے تب آپ کو این پی کے بارہ ایک سٹھ جیزو کا استعمال کرنا چاہیے اس میں بارہ پرتیسان نائٹروجن ایک سٹھ پرتیسان فاسپورس پایا جاتا ہے اس کے استعمال سے جڑوں کا بکاس پودے کو نہیں مل پاتے ہیں تو اگر ایسی کنڈیٹروجن فاسپورس پایا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ فاسپورس اس ہی میں پائے جاتا ہے ایک سٹھ پرتیسٹ تو اس کے استعمال سے جڑوں کا بکاس ہوگا پودے میں زیادہ کر لے آئیں گے فصل کی بڑھواب اچھی سے ہوگی تو کسان بھائی اس کا استعمال کر سکتے ہیں کئی بار ہم صلوات میں گلسی یہ کرتے ہیں کہ ہم فاسپورس خات کے ساتھ جنگ خات کا استعمال کر دیتے ہیں تب ہماری جو دونوں تکتوں ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں وہ ہمارے پودے کو نہیں مل پاتے ہیں تو اگر ایسی کنڈیٹروجن آپ کی بھی فصل میں ہو گئی ہے تب آپ اچھے سے بکاس کے لئے جڑوں کے بکاس کے لئے آپ این پی کے بارہ ایک سٹھ جیلو کا استعمال کر سکتے ہیں اس کی آپ کو کمجول فصل میں لگ بھگ دو کیجی ماترہ پر ایک اڑھ کی درسے دینا ہوتا ہے تو اس کے استعمال سے بڑی حلاب آپ کو مل پائے گا نمبر چوتھا جو یہاں پر ہم نے ان پی کے سملت کیا ہوا ہے وہ ہے ان پی کے جیلو باؤن چوتیس جس کو لگ بھگ سارے کسان بھائی جانتے ہی ہوں گے اس میں باؤن پرتیسات فاسفورس اور چونتیس پرتیسات پروٹاس پائے جاتا ہے اب اس کا کیا کام ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کسان بھائیو اس کے استعمال سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی فصل میں بالیاں کافی اچھی آتی ہیں اس کو ہم اپنی فصل میں جب بالیاں ہماری تنے کے اندر آ جاتی ہیں جب ہمارا تنہ گول ہو جاتا ہے تب ہمیں اس کو دینا چاہیے یعنی بالیاں نکلنے سے پہلے آپ کو ان پی کے جیلو باؤن چونتیس کا استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے استعمال سے بالیاں اچھی آتی ہیں بالیوں کے اندر دانیں اچھے آتے ہیں دانیں کا بھراو بھی بعد میں اچھے سے ہوتا ہے آپ کا پودھا بھی مجبوط ہوتا ہے کیونکہ اس میں پروٹاس بھی پائے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بالیاں بننے والی پروسس ہے اس میں بھی کافی تیجی آتی ہے تو اس لئے ہمیں گبورد اوستح میں ان پی کے جیلو باؤن چونتیس کا استعمال بالیاں نکلنے سے پہلے کرنا چاہیے اس کی بھی آپ کو ڈیڑھے کلوگرام ماترہ پر ایکڑ کی در سے آپ کو ڈالنی ہوتی ہی اسپریے کرنا ہوتا ہے اب ہم جانتے ہیں اگلا ان پی کے تو اگلے ان پی کے میں ہم نے سملت کیا ہوا ہے ان پی کے تیرہ جیلو پہنٹالیس ان پی کے تیرہ جیلو پہنٹالیس میں تیرہ پر تیسٹ نائٹروجن اور پہنٹالیس پر تیسٹ اس میں پوٹاس پایا جاتا ہے اس میں فاس فورس نہیں ہوتا ہے اور اس کا استعمال ہم اپنے دھان کی فصل میں بالیاں نکلنے کے بال والی اوستہ میں کرتے ہیں لیکن کب کرنا ہے یہ آپ کو ضرور جاننا چاہیے کسان بھائیو جب ہمارے دھان کی فصل میں بالیاں نکل آتی ہیں تو بالیاں نکلنے کے بعد اوپر آپ کو ایک پتہ نجر آتا ہوگا اسی پتے سے آپ کے پودے جو ہے بھوجن بناتے ہیں بھوجن کو گھرن کرتے ہیں پرکاسنسلیسن کی دیا اسی سے ہوتی ہے تو اس کو ہم پھلیگ لیب بھی بولتے ہیں یعنی جھنڈا پتہ بھی بولتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اس میں آپ کے نائٹروجن کی کمی اس عوستہ میں آ جاتی ہے یعنی پیلا پن آ جاتا ہے تو بھی آپ کے دانے کا بھراؤں صحیح روح سے نہیں ہو پاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا اگر اس عوستہ میں بالیاں نکلنے کے بعد بھی آپ کو لگے کہ آپ کے پتیوں میں پیلا پن ہیں یعنی سرواتی عوستہ میں تو پیلا پن نہیں ہونا چاہیے بعد میں جب آپ کے دھان کی فصل پکنے کی طرح بڑھتی ہے تو تو یہ پیلا ہو ہی جاتا ہے تو اسٹارٹنگ میں بالیاں نکلنے کے بعد اگر آپ کو پیلا پن نجر آ رہا ہے تب آپ کو ان پی کیے تیرہ جیرو پہنٹالیس کا استعمال اور اسٹارٹنگوں کی اچھیں طرح خاص ہیں ق me اسے یہ کام میں کیوں کروں گا آپ کے فصل میں v کل نیٹرنن کی پورتی بھی کرے گا ساتھ دانے کے بہدا میں help کرے گا اس پینٹالیس کو اچھے ح lav فیodynamics د نہیں ہے وہ جن اگرہ اسٹمہار کا استعمال اس کو ہم NPK 0050 کے نام سے بھی جانتے ہیں جس میں 50% پوٹاس پایا جاتا ہے ساتھ میں سلفر بھی ہوتا ہے تو اس کے استعمال سے آپ کے سارے دانے کا بھراو اچھے سے ہوتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بعد میں بالیاں تو کافی اچھی آتی ہیں اس میں دانے بھی زیادہ آتے ہیں لیکن دانے میں جو چاول ہے وہ اچھے سے بھر نہیں پاتا ہے تو اس لئے آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے اس سے دانے میں جو بھراو ہے یعنی چاول اچھے سے آتا ہے چاول کا آکار اچھا رہتا ہے چاول میں وجن بڑھتا ہے دانے میں وجن بڑھتا ہے چمکاتی ایک نئی جان آتی ہے تو آپ کو اس کا استعمال بالیاں نکلنے کے بعد والی آرستہ میں کرنا چاہیے اس کی بھی آپ کو ڈیرھے کلوگرام آترہ پرت ایکڑ کے دل سے اپنے دھان کے فصل میں چھڑکاؤ کرنا ہوتا ہے اسپری کرنا ہوتا ہے جب بھی آپ ان سارے NPK کا اسپری کریں تب آپ کے کھیت میں نمی ہونے چاہیے تب ہی یہ ساری چیزیں اچھے سے کام کریں گی تو اگر نمی نہیں ہے تو سب سے پہلے سچائی کریں سچائی کرنے کے بعد ہی آپ کو ان NPK کھادوں کا استعمال کرنا چاہیے اگر آج کی جان کریں آج کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو پسند آئی ہو لائک کرنا کوئی بھی آپ کا سوال ہو یا پھر سجھاؤ ہو تو نیچے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیدئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواز